دوستو آس کی اس ورائیو کے لئے لے کر آئے ہم وائی پیل کی دنیا کی بڑی اپ ڈیٹس کل اور آج کے مقابلے کے اپ ڈیٹس مومبائی انڈینز ہاریں گے اپنے سارے مقابلے کیل رہا ہوں نے تحس نس کیا ریکارڈز اچھا پردرسن کا ان کی لادیوں کو ملے گا یہ نام ٹیم اینڈیا میں کم بیک کو لے کر ہر دکھ پانڈیا کا اوٹ پٹنگ بیان اپ ڈیٹس مومبائی انڈینز کی بیچ اور اس بہادی رومانچک مقابلے میں لیکنو سپر جائنز کی ٹیم نے مومبائی انڈینز کی ٹیم کو چھتیس رن سے ہارا دیا اور مومبائی انڈینز کی ٹیم کل کا مقابلہ بھی نہیں جیت پائے اور لگتار اپنے آٹھ مقابلے ہار چکے ہیں پہلے بلے باجی کرتے ہوئے لیکنو کی ٹیم نے ایک سو ارسٹر بنائے تھے جس میں ایک سو تیرن تو کیل رہول کے تھے اور اس کے جواب ہے مومبائی انڈینز کی ٹیم ایک سو تیرن ہی بنا پائے آٹھ فیکیٹ کھو کر اور اس مقابل میں من آف دا میچ بنے کیل رہول اور کون کون سے ریکارڈز توڑے ہیں کل کیل رہول نے ساری جان کر یہ آپ کو آگے کی ویڈیو میں دیں گے بات کر لیتے ہیں آج آپ کو کن ٹیموں کی بیچ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا تو آج آئی پیل کا 38 مو مقابلہ کھلا جانے والا ہے پنجاب کنگز اور چنہی سوپر کنگز کے بیچ یہ مقابلہ وانکھیڑی شٹڑیو میں ہوگا مومبائی کی اور اس مقابلے کا مجھا فری میں ہمارے ٹیلیگرام چینل کے دورہ لے سکتے ہیں جہاں پر ہم میچ سے پہلے کچھ لنکز پروائیڈ کر دیتے ہیں جس سے کہ آپ آرام سے مقابلوں کو فری میں دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک دسکرپسن میں جوائن کرنا نہ بھولیں چلے دیکھتے اپنا دوسرے اپڈیٹ دوسرے اپڈیٹ نکل کر رہا ہے مومبائیڈنیز کی طرف سے مومبائیڈنیز کی ٹیم کا لگتار اپنا آٹھوں مقابلہ ہار گئے ہیں اور آئی پیل کے تیاز کے پہلے اسی ٹیم بن چکے ہیں جو لگتار شروعات کے آٹھ مقابلے ہارے ہوں اور ایک بھی مقابلہ ابھی تک نہیں جیتا ہے اور ان کا جیسا پردرسن ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو باقی کے بچے ہوئے چھے مقابلے ہیں اس میں اس سے بھی ایک بھی مقابلہ وہاں نہیں جیت پائیں گے اس کے ساتھ یہ لگ بک کنفرم ہو چکا ہے کہ مومبائیڈنیز آئی پیل دروبائیز کے پہلے اسی ٹیم بن چکے ہیں جو پلی آف کی ریسے باہر ہو چکے ہیں یعنی کہ اب آئی پیل کا ٹروفی کے لیے صرف ریس میں نو ٹیم بچے ہوئے ہیں اور اب مومبائیڈنیز کو بس کوسس کرنا ہے کہ وہ چودہ کے چودہ مقابلے بس نہ ہار جائیں اور یہاں بیہتی سرمناک ہے مومبائیڈنیز کے فینس کے لیے اور یہاں دکھاتا ہے کہ وقت کتنا جیادہ طاقتور ہوتا ہے ایک سمائیہ ٹیم آئی پیل کو ڈومینیٹ کرتے تھے اور آج ایک جیت بھی نصیب نہیں ہو پا رہا اس ٹیم کو ویسے آپ کے مطابق کیا مومبائیڈنیز کی ٹیم بافسی کر پائیں گے نیچے کامنٹ بھی جروع پتائے گا اور ہم یہاں بھی بتائیں کہ آپ کے مطابق مومبائیڈنیز اتنا کھارا پردسن کیوں کر رہے ہیں ویسے دوستو ویڈیو میں آگے بندلس پر بہت کے سب سے بڑے گیمنگ پرائیڈنیز کو باردان جاؤں گا یہ سال دو دہ دہ سے بنے ہوئے ان کے پاس 15 پرس ویب سائٹ سے ایک سوچ بھی زیادہ برانچز کا اندر آپ نے کو کونٹیک کر سکتے ہیں واتسائپ پر اور سب ہی ڈیجیلز دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی نیچے ٹیلیگرام چینل دیا ہے اپنا بہترین فارم کو برقرار رکھائی اس کے ساتھ ہی ویڈاٹ کولی کے بعد دوسرے ایسے بھارتی کھلاری بن چکے ہیں جنہوں نے آئی پیل میں چار ستک لگایا ہو اس کے ساتھ ہی کسی ایک ٹیم کے خلاف سب سے ادھا بر ستک لگانے کا بھی ریکارڈ کیل راہول کا ہے انہوں نے تین بار مومبائیڈنیز کے طرف سے ستک لگایا ہے اس کے ساتھ ہی ٹی 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 کرکٹ میں کیل راہول نے چھ بار ستک لگایا ہے اور صرف چھ بار روحی سرما نے ستک لگایا ہے ٹی 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 کرکٹ میں ہم صرف آئی پیل کی بات نہیں کر رہے ہیں اور ویڈاٹ کولی نے پانچ بار ٹی 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 کرکٹ میں ستک لگایا ہے صرف بھارتی کھلاریوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کیل راہول کے چار ستک ہو گئے ہیں اور سب سے ادھا ستک لگانے کی لیسٹ میں وہ چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں پوری لیسٹ آپ ہمارے ٹی ٹی گرام چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ کیل راہول نے صرف 93 ایننگ لیے ہیں اس ریکارڈ کو پانے کے لیے جبکہ سب سے ادھا ستک ہے کریز گیل کے انہوں نے 141 ایننگ لیے ہیں اس کے ساتھ ہی کیل راہول مومبے انڈیز کے لاغ سب سے ادھا بار 50 پلس سکور بھی بنا چکے ہیں تو کیل راہول کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے کہ اتنے سارے ریکارڈز انہوں نے تحس نحس کر دیئے ہیں چلے دیکھ کے اتنا چوتھا بڑے اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نیکل کرا رہا ہے ویمن آئی پیل کو لے کر تو یہاں لگ بگ تو کنفرم ہو گیا کہ اگلے سال سے آپ کو ویمن آئی پیل دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن اس کے پہلے کلی بیسے سے انہیں گھوسنا کر دیا ہے کہ ویمن ٹی ٹوینٹی چیلنج کھیلا جائے گا 24 مئی سے 28 مئے کی بھی اسی سمیں جس سمیں آئی پیل کا پلی آف کھیلا جائے گا اس ویمن ٹی ٹوینٹی چیلنج میں ٹین ٹیم رہیں گے یہاں لکھنوں کے اکانہ سٹیڈیم میں ہوگا اور صرف چار مقابلے کھیلے جائیں گے اس کے پہلے بھی یہاں ویمن ٹی ٹوینٹی کھیلا جا جگہا ہے جو سفل رہا ہے اور اگلے سال سے آپ کو ویمن آئی پیل یعنی کی دوہر تیز سے آپ کو ویمن آئی پیل دیکھنے کو ملے گا جس میں چھے ٹیم رہنے والے ہیں چلے دیکھتے اپنا پانچوان اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے آئی پیل کے بعد کے ٹورنمنٹس کو لے کر دوستو اس لئے آپ کو کرکیٹ ہی کرکیٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر آئی پیل ختم ہوگا 29 مئی کو اس کے 10 دن کے بعد سے آپ کو بھارت اور ساؤت افریقہ کے سیریز ہوتے ہوئے دیکھنے والے ہیں جس کا سیڈیول اور ونیو ہر کچھ گوست کر دیا گیا ہے جہاں پر ساؤت افریقہ کے ٹیم بھارت آئیں گے اور بھارت میں مقابلے کھیلے جائیں گے پانچ مقابلے ہوں گے اور پانچو الگ الگ میدان پر ہوں گے الگ الگ ونیو پر ہوں گے اور اس کا پورا سیڈیول آپ کو ہم کل اپنے ٹیلیگرام چینل پر پروائیڈ کری چکے ہیں پہلا مقابلہ دلی میں 9 جون سے شروع ہو جائے گا اور آخری مقابلہ بینگلور میں 9 جون سے ہوگا تو یہاں سال کرکیٹ کے فینس کی بہت ہی عدبود گجرنے والا ہے چلی دیکھیں اپنا چھٹا اپ ڈیٹ دوستوں یہ اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے ان کھلاڑیوں کو لے کر جو اچھا پردستن کر رہے ہیں آئی پیل میں اور یہاں امید جتائی جاری ہے کہ یہ کھلاڑی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں جگہ بنا لیں گے جو آسٹریلیا میں ہوگا اس میں دینیز کارتی کا نام آرہا ہے اس کے بعد ٹی نٹراجن کا بھی نام اس میں سامل کیا جا رہا ہے جو جو اندر جیل اور گلدی بیادوبیس لیسٹ میں سامل ہو سکتے ہیں تو یہ چار کھلاڑی ہیں جو اسٹریلیا کی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ سے بھارتی ٹیم میں انٹری لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہاردیک پانڈیا کے بارے میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہاردیک پانڈیا نے اپنے بھارتی ٹیم میں کمبیک کو لے کر ایک عجیب سا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کہیں سے بھی بھارتی ٹیم میں واپسی کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اور فیلال میں ان کا مکھی فوکس ہے آئی پیل میں ان کی ٹیم اچھا پردسن کر رہے ہیں اور وہاں کوسس کریں گے کہ گجرات کو ٹروفی دلائیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہی کہ وہ کبھی کمبیک کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں وہ اپنے کھیل کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں یعنی ان کا کھیل انہیں بھارتی ٹیم میں پہنچاتا ہے تو وہ اچھی بات ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دے ہر دیکھ پانڈیا آپ نے پیچھلے مقابلے میں چوٹیل ہو گئے تھے اور دو سے تین دن میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور کنفر میں کہ اگلے مقابلے میں کھیلیں گے اس لئے جن تک کوئی بات نہیں ہے چلے دیکھتے اپنا ساتھوں اپ ڈیٹ دوستو کل کے مقابلے میں آویز کھان نہیں کھیل رہے تھے اور جس طرح سے وہ آؤٹ ہوئے سائدھے کرکیٹ میں کوئی اس طرح سے آؤٹ ہوتا ہے اور اس کی پوری ویڈیو آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چنل پر مل جائے گی اس کے ساتھ کل کے پردرسن کے بعد عیسان کیسان کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا جو پتہ ہے وہاں تو کٹ آئی ہے ساتھ میں بھارتی ٹیم میں بھی ان کی اینٹری تھوڑی سی مشکل ہے اس کے ساتھ کل خوزے میں گرنال پانڈیا کی رون پلوڈ پر کود گئے تھے وہاں ویڈیو بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیلیگرام چنل پر اس کا جاتھی آئی پیل کے بہت سارے ایکسکلوسیف ویڈیوز جو ہم اپ ڈیٹ میں نہیں باتاتے ہیں ہم آپ کو اپنے ٹیلیگرام چنل پر پروائیڈ کر دیتے ہیں مقابلے کے بعد تو آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم اٹھ ویڈیوز کو یہاں پر پوشٹ نہیں کر سکتے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں ریسی دھوان کا سرجری سکسپل ہو چکا ہے اور وہاں پنجاب کینگز کی طرف سے سیلیکشن کے لیے اویلبر بھانے والے ہیں کل وہاں پریکٹیس بھی کر رہے تھے ہیں رنجی ٹروفی میں چوٹ لگنے کی ویسا وہاں اتنی دنوں سے باہر تھے اب دیکھنا انٹریسٹنگ ہوگا کیا اس کلاری کو موقعہ ملتا ہے کی نہیں کیونکہ ویسا بھی پنجاب کی ٹیم کافی خراب دور سے گجر رہے ہیں چلی دیکھتے اپنا آٹھوما اپ ڈیٹ دوستو کل کے مقابلے کے بعد آئی پل کے پانچٹیبل میں بڑے اولٹ فیر ہوئے ہیں جہاں پر کل لکھنو سپر جائنٹ نے اپنا پانچپا مقابلہ جیتا اور پانچٹیبل میں چوتھے پوزیسن پر جا چکے ہیں اس کے ساتھ ہی مومبین نے سب پوری سیزن بھر لاشٹ پوزیسن پر ہی رہیں گے اور یہ لگ بھگ تو کنفارمی ہے پہلے پر گجرات ٹیٹنز کی ٹیم ہے اور باقی کی لیشٹ آپ یہاں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹاپ کر کے اس کے ساتھ ہی اورنج کیپ جاؤز بٹلر کے پاس ہی ہے لیکن کل کے دھوہ دار پر درسن کے بعد کیل رہال دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں اور ان کے 368 رن ہو چکے ہیں جبکہ جاؤز بٹلر کے 491 رن ہے اور تلہ کورما اس ریس میں چوتھے نمبر پر بہنچ چکے ہیں اور پرپل کیپ یو جوینر چال کے پاس ہی ہے دوسرے پر ٹی نٹ راجان اور پوری لیشٹ آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے چوکے اور سب سے چھکیوں کی لیشٹ میں کوئی بدلاب نہیں آیا ہے اسی طرح سے جو کل تھا اس کے ساتھ یہاں کوئی اپ ڈیٹ یہاں پر چھوڑی آتا ہے تو آپ کو ہم اپنے ٹیلیگرام چینل پر اپ ڈیٹ ڈے دیتے ہیں اور بیچ کو لائیو کور کرتے ہیں تمہارا ٹیلیگرام چینل کو جان کرنا نہ بھولیں لنک ڈسکرپسن میں ہے اور اس طرح کی اپ ڈیٹ سارپلی میں ہر رن لاتے ہیں تمہارا ساتھ بنے رہے تو ملتے ہیں کل کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کلیت دھنیواز